موسیقی جسٹس اجازالحسن سپریم کورٹ میں سینئورٹی لسٹ میں جسٹس سردار تارک کے بعد دوسرے نمبر پر تھے اسی سال اکتوبر میں چیف جسٹس کا عدہ سنبھالنا تھا استیفے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ آئندہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے صدر مملکت نے آج سو بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استیفہ منظور کیا تھا یہ نہیں ہو سکتا کوئی جسٹس پورے ادارے کی ساکھ تباہ کر کے مصطفی ہو جائے اور ہم کاروائی نہ کریں سپریم جوڈیشل کانسل کا مصطفی جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا فیصلہ چیف جسٹس کازی فائزیسا نے کہا جسٹس کو عہدے سے ہٹانے کی کاروائی تو ختم ہو گئی استیفہ دینا کسی جسٹس کا ذاتی فیصلہ ہے پورا پاکستان ہماری طرف دیکھ رہا ہے ہمیں کوئی تو فائنڈنگ دینا ہوگی سپریم کورٹ کی ساگ بھی تو خطرے میں پڑی کانسل کو جج کے استیفہ سے متعلق مطلع نہیں کیا گیا سپریم کورٹ سمیت سب ادارے عوام کو جواب دے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا استیفہ سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے جج کو انصاف کی تبقہ نہیں تھی جج کے استیفہ کا معاملہ ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے مصطفی سابق جج اور ان کے وقیل کو نوٹس جاری کاروائی صبح ساڑھے گیارہ بجے دوبارہ ہوگی جسٹس اجازل احسر نے سپریم جوڈیشل کانسل اجراس میں بیٹھنے سے معذرت کی جس کے بعد جسٹس منصور بطور میمبر کانسل شامل ہوئے مسلم لیگ نون کا دونوں کے استیفہ ججز کا احتساب مطالبہ دونوں کو مہکائے کے سمیتار قرار دے دیا مرے مورنگزیب کہتی ہیں جج کے عہدے کو استعمال کر کے سٹیفے دینے سے بات نہیں بنے گی سٹیفے ستاری کے حقائق ختم نہیں ہوں گے کچھ بھی معاف نہیں ہوگا احتساب آدھ سے ہی شروع ہوگا سٹیفے گواہی ہیں نواز شریف درست تھا احتساب مانگنے والے خود ایک دن بھی احتساب نہیں دے سکے سٹیفے بزدلی ہیں مظاہر نقفی کے خلاف ریفرنس واپس نہیں ہونا چاہیے بلے کے لیے تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن میں قانونی جنگ بلے کا نشان واپس کرنے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا پی ٹی آئی نے بھی نشان الارٹ نہ کرنے پر توہینی عدالت کی درخواست دائر کر دی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو انتخابی نشان واپس کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا موقف اپنایا پر شاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ان اور قانون کے خلاف ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استدہہ سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراضات لگائے الیکشن کمیشن نے اعتراضات دور کر دی درخواست پر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین لکنی بینچ کل سماعت کرے گا ادھر تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست دائر کر دی پارٹی سرٹیفیکیٹ جاری نہ کرنے پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع موقف اپنایا الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے سے باق خبر ہے اس کے باوجود سرٹیفیکیٹ شائع نہیں کیا گیا عدالتی احکامات کے باوجود پی ٹی آئی کے عام انتقابات کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے ہمارے ٹکٹوں سے ریلیٹیڈ مشاورت کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ تعالی آج شام نو بجے سے پہلے یا گیارہ بجے سے پہلے اسی دوران انشاءاللہ تعالی کسی بھی وقت میں ٹکٹوں کا اعلان کروں گا انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کو آرڈر ہو چکا ہے کہ بلے کا نشان الارڈ کیا جائے اور ہمارا سمبل سے جو سرٹیفیکیٹ ریلیٹڈ سرٹیفیکٹ ہے اس کو اپنے ویب سائٹ پر پبلش کیا جائے اسلامباد ہائی کوت نے سائپر کیس کے ٹرائل کو قواش کیا ہے کہ وہ پروسیڈنگ غیر عینی اور غیر قانونی تھی الیکشن کمیشن نے ہر محاضر پر ہمیں شکست دینے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کسی پارٹی سے انتخابی نشان واپس نہیں لے سکتا پی ٹی آئی کے بیریسٹر گوھر کہتے ہیں بلہ بحال نہ ہوتا تو بہت سی سیٹوں پر کرپشن ہوتی کل پارٹی ٹکٹس کا اعلان کریں گے ملک کے ہر حلکے سے امیدوار کھڑا کریں گے ٹکٹس کی تقسیم پر کوئی پیسے نہیں لیے جا رہے جو حق دار ہے اسے ٹکٹ ملے گا پیشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ عملان ختم ہو گیا زماعتوں کے اندر الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں رہی راہنما نون لیگ نانا سناؤلہ کی ہائی کوٹ کے فیصلے پر کڑی تنقیر کہا فیصلہ قانون کی ہار اور قانون چکن کی جیت ہے ثابت ہوا لادلہ عزیز ہے ساکب نسار دور کی یاد تاصہ ہو گئی فیصلہ الیکشن کمیشن کو تعلیٰ رگانے کے متراتف ہے پاکیس سیاسی جماعتیں اپنی ساتھی لرائیا لر رہے ہیں کوئی الیکشن جیل سے بچنے کے لیے لر رہا ہے تو کوئی الیکشن جیل سے نکلنے کے لیے لر رہے ہیں ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم درنے والے نہیں ہیں کوئی جیل سے نکلنے کوئی جیل سے بچنے کے لیے لیکشن لڑا ہے پنجاب کے سیاستدان لندن جا کر علاج کراتے ہیں ان کے دل کے علاج کا یہی بندوبست کرتے ہیں ملاور بھٹو کی کمان سے تنقیدی تیروں کی برسات فیصل آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا غریب دشمن جماعتوں کو پنجاب اور ملک پر مسلط کیا گیا یہ لوگ الیکشن لڑکر ذاتی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے عوام سے وعدے کے پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو تنقواہ اور آمدنی دگنی کریں گے تیس لاگ گھر بنائیں گے کچری آبادیوں کو ریگلو رائز کرائیں گے ادھر سانگھر میں آصفہ بھٹو زرداری کی ریلی خطاب میں کہا ہمارا منشور ہر فرد کی فلاح و بہبود ہے بلاول کا ساتھیں بلاول کامیاب ہوا تو آپ کے حق کے لیے لڑے گا ٹکٹ نہ ملنے پر لیگی راکین نونلی کے خلاف میدان میں دانیال عزیز کا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان این اے پیچتر سے چوہدری انوار الحق کو نونلی کا ٹکٹ ملا دانیال عزیز کی اہلیہ بھی ٹکٹ سے محروم آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گی دانیال عزیز نے کہا الیکشن ضرور لڑوں گا مہنگائی کا خاتمہ میرا مشن ہے نونلی کے سابق ایم این اے آئیشہ رجب کا بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان این اے ستانوے سے انتخابی میتان میں اتریں گی گجرات سے راجہ اسلم نے ٹکٹ نہ ملنے پر نونلی کو خیر بات کہہ دیا ساتھیوں سمیت مسلم لکھ کاف میں شامل سرگھودا میں نونلیگ میں کھل کر اختلافات سابق رکنے قومی اسیمبلی چوہدری حماد کا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان مسلم لکھ نون نے انتخابی میدان کے لیے اپنے اپنے پتے شو کر دیئے راولپنڈی گجرانوالا فیصل آباد ساہیوال اور ملتان سے امیدواروں کا اعلان حلقہ این اے 119 لاہور سے مرحی نونلی شیخ روحیل اور آیا سادھیک دونوں کو ٹکٹ ملے گا شیخ روحیل کو این اے 121 اور آیا سادھیک کو 120 سے ٹکٹ جاری ہوگا آر پی پی کے علیم قان این اے 117، چوہترہ اور پی پی 149 لاہور سے الیکشن لڑیں گے راولپنڈی سے شیخ آفتاب، حنیفہ باسی، دانیل چوہتری اور سردار غلامہ باس سمیت دگر کو ٹکٹ جاری گزرمالا ڈیویشن سے دانیل عزیز ٹکٹ سے محروم خاجہ سے فیصل اقبال، خورم دستگیر، عابد رزا، غزنفر علی، سائرہ افصل تارڑ اور دیگر الیکشن لڑیں گے فیصل آباد ٹویشن سے رانہ سناؤلہ، عابد شیر علی، راچہ ریاض، فیصل صالح حیات اور دیگر لیگی امیدوار ہوں گے زلانن کانا، برجیز تاہر، زلہ شیخ اپورا اور قصور سے بھی امیدوار فائنل ساہیوال اور ملتان ریویشن سے بھی اعلان این اے ایک سو انچاس سے جہانگیر ترین مطفقہ امیدوار ہوں گے لاہور پہ نماز شریف کی صدارت میں اہم بیٹھا اگر بڑے فیصلے کے پی اور سر نے بھی سیٹ انجسمنٹ میں نے بخار سے بھی میرا انتقال ہونا ہے، میں نے مر جانا ہے، میں نے خودکوش حملے میں بھی شاید مارا جانا ہے وہ بھی جب اللہ کا حکم ہوگا کسی کا باپ اس کے بغیر نہیں کر سکتا جو قانون نہیں مانتا وہ یہاں سے چلا جائے وزیراعظم انوار الحقاقر کا دو ٹوک مواقع کے پی پولیس دربار کی تقریب سے خطاب میں کہا دہشتگرد گرے ہوئے لوگ ہیں ہم پر دہشتگردوں سے نہیں درے ہمت ہے تو بلوں سے نکلیں سامنے آ کر لڑے ہم دہشتگردی کے خلاف کامیاب پوچھ چکے مرہوم صحافی ارشت شریف کی درخواست زمانت خارج اسلامباد ہائی کورٹ میں ارشت شریف کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سامات عدالت نے درخواست زمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی عدالت نے پوچھا ارشت شریف پر کتنے مقدمات ہیں وقیل نے بتایا دہشتگردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں سمیت سولہ مقدمات تھے جسٹس محسین اختر خیانی نے کہا ایک اینکر انٹرویو دیتا ہے اس بنیاد پر بہت سے مقدمات درج ہو جاتے ہیں پچیس کروڑ عوام نے انٹرویو سنا کیا ان کے خلاف بھی مقدمات ہوں گے ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے کہ لوگ اس پر ٹویٹ کریں یا بولیں لوگوں کو اگواہ کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں عوام کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے سائفر کے اسکین کیورا کاروائی کالعدم قرار اسلام آبادہ ہی کورٹ نے فیصلہ زہر ہی کر دیا خصوصی عدالت کے چواتھا دسمبر کا حکم موحتل ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا چواتھا دسمبر کے بعد کی سائفر کی تمام کاروائی غیر قانونی ہے توہینی عدالت کیس میں ایمل ولی خان پیشاور ہائی کورٹ پہ پیش چیف جسٹس کے ساتھ دلچسپ مقالمہ چیف جسٹس نے کہا مرد گلا نہیں کرتے آپ بہت چھوٹے ہیں میرا بیٹا بھی آپ کا ہم عمر ہے ایمل ولی نے کہا صرف گلا ہی کیا عدالت کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے جو آپ نے کہا ہے اس کی تردید کر دیں باہر آکر ایمل ولی نے کہا گلا تھا ہے اور رہے گا الفاظ کے حوالے سے شاید تھوڑا تیز ہو گیا عدالت کے باہر این پی کے کارکنوں کا ایمل ولی کے مقالف امیدوار پر تشدد لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی فضل محمد کو پولیس نے بہت مشکل سے بچایا وقت آ گیا ہے اپنے گناہوں کا سامنا کریں خواجہ آصف فیضاباد دھرنا کمیشن میں پیش بیان ریکارڈ کروا دیا سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ خواہش ہے کمیشن کاروائی کی میڈیا کوریش کرے عوام کو معلوم ہو پچھتر سار ملک میں کیا کھلوار ہوا شہبا شریف تحال کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے ٹی ٹی پی سے باتشیت میں کوئی دلجسپی نہیں افغان حکومت سے مطالبہ یہی ہے دہشتگردوں کے حلاف کاروائی کرے ترجمان دفتری خارجہ کا کہنا ہے مولانا فضل رحمان کا دور ہے افغانستان سرکاری نہیں وہ اپنی مرضی سے گئے پاکستان کی ترجمانی نہیں کر رہے مزلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ چواری اسرائیلی بمباری میں مزید کئی فلسطینی شہید خانگ یونیس النصیرات البریج اور المغازی کیمپس کو نشانہ بنائے گیا غزہ میں خوراک کا شدید بہران ہر پانچ سے چار افراد کو قہد کا سامنا عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف منصم نسل کشی کے مقدمے کی سمات عدالت کے باہر بڑی دادات میں لوگوں کا فلسطینیوں سے اظہار ایک چہتی کوئی کہتا ہے تین سو یونٹ فری بجلی دیں گے کوئی تنخواہ دگنی اور تین گناہ کرنے کا کہتا ہے یہ چیپ ٹاک ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کا کہنا ہے ازاد اور منصفانہ الیکشن کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے نگران حکومت الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑی ہے سیکیورٹی کے مسائل حقیقی ہیں مگر انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے ابھی تک الیکشن کمیشن انتخابات کے نقاط کے لیے پور عظم ہے سوابی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ پی ٹائے کے مقابلہ نماز شاہ خالد جانبہار پلسیمان بہ آسانی فرار ہو گئے نو مائی کے بارہ مقدمات میں بانی پی ٹائے کا جوڈیشل ریمان منصور عدالت نے پلس کے جسمانی ریمان کے استدار رد کر دی چودہ روزہ جوڈیشل ریمان دے دیا پلس نے تیس دنوں کا جسمانی ریمان مانگا تھا الیکشن کمیشن امیدواروں کی نظر سانی شدہ فہرست کل شاہ کرے گا امیدوار کل تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے انتخاب نشان ہفتے کال آٹ کیے جائیں گے ٹریبینل فیصلوں کے خلاف شامی مودکوریشی کا لہور ہائی کورٹ سے رجوع الیکشن کمیشن سے جواب طلب سنم جاوید کے خاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر سمات لہور ہائی کورٹ نے وقیل الیکشن کمیشن سے جواب مانگ لیا پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب سے امیدواروں کو ٹکیٹ جاری کر دیے 32 ایمین ایز اور سرسر ایم پی ایز میدان میں اتریں گے ملتار میں کوپے سپنی کے تین حلقے گیلانی فیملی کے نام پی ٹی آئی ایمیدوار آفتاب عالم پشاور ہائی کورٹ کے گیٹ سے گرفتار پشاور ہائی کورٹ نے اس سچو شرطی کو طلب کر لیا شیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہائی کورٹ اہاتے سے گرفتاری ہماری بے عزتی ہے عدالت کی ساکھ پر کوئی سمجھواتا نہیں کریں گے میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں نہ ہی ریٹائیمنٹ کے بعد کسی پارٹی میں جانا ہے عدالت نے کیس دورکی بینچ کو بھیجوا دیا شہباز شریف اور بیٹوں کی بریت چیلنج پی ٹی آئی رحمہ شہزاد اکبر نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی منی لانڈرنگ کیس میں بریت کا فیصلہ کالدب قرار دینے کی استعداء گوجرہ میں پھر خون کی ہولی گزشتہ روز قتل ہونے والے دو بھائیوں کی فاتح خانے پر فائرنگ مزید تین افراد کو قتل کر دیا گیا دو شدید زخمی مقتلین میں دادا بیٹا اور پوتے شامل پنجاب میں نمونیا نے پنجے گاڑ لی لاہور کے بعد ملتان میں بھی صورتحال انتہائی خراب دس دنوں میں نمونیا سے تیرہ بچے چامہ نگران وزیر صحت ندیم جان کا کہنا ہے ہمیں صحت اور دیگر شعبوں کے باہمی ربط کو تسلیم کرنا چاہیے کمزوریوں کی بنیادی وجوہات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے کراچی سے کشمیر تک تھنڈ کاراچ کراچی میں رمہ سیزن کا سب سے سرد دن ریکارڈ درجہ حرارت دس ڈگری سے بھی نیشے گر گیا ملوچستان میں خون جمع دینے والی سردی لاہور میں بھی یخبستہ ہواوں کا راج خوشک سردی نے بیماریوں میں اضافہ کر دیا ملک کے مختلف شہروں میں زلسلے کے شدید جھٹکے اسلامباد لاہور پشافر سمیت دیگر شہروں میں چھے شدت کا سلسلہ ریکارڈ مرکز کو ہندوکش افغانستان تھا گہرائی دو سو تیرہ کلومیٹر تھی مفتی منیب کی جماعت اسلامی کے غزہ ملین مارچ کی حمایت شرکت کی یقین دہانی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم سے مراقاق مفتی منیب نے کہا مسلمانوں کو مظلوم بھائیوں کا ساتھ دینا ہوگا پنجاب حکومت کا نوجوانوں کے لیے بڑا فیصلہ نوجوانوں کو روزگار کے لیے کینیڈا بھیجوایا جائے گا موسیل نقلی کی زیر صدارت نگران کابینہ کا اجلاس اسپتالوں کی تعمیر و مرمت کے سب سے بڑے پیکش کی منظوری کے پی اور بلوچستان کو گندم فراہم کرنے کا فیصلہ کارڈی جی کلہ کی مسید سات لاپتہ توپوں کا سراخ لگا لیا گیا لاپتہ توپوں کو ہیوی مشنری سے کلہ پہنچوا تھی گیا توپیں خیرپور کے ڈی سی ہاؤس، ایس پی ہاؤس، ببرلو تھانے کے باہر رکھی گئی تھی وزیر آباد میں بریک فیل ہونے سے آل ٹینکر اُلٹ گیا رکشے کو بھی ٹک کر چالیس ہزار لٹر تیل سڑک پر بہ گیا پولیس کی بھاری نفری نے سڑک بند کر دی سینئر اداکار خالد بٹ انتقال کر گئے لمبے عرصے سے علیل تھے خالد بٹ نے بے شمار ڈرامو اور فلموں میں کام کیا نماز جنازہ کل اثر کے بعد ادا کی جائے گی پاکستان اور نیوزیلین میں پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کل پاکستان وقت کے مطابق مقابلہ صبح گیارہم بچ کر دس منٹ پر شروع ہوگا ٹرافی کی مو دکھائے شاہین آفریدی جیت کے لیے پورازم کہا انجری سے بچنے کے لیے سیڈنی ٹیسٹ نہیں کھیلا چین نے دنیا کا سب سے طاقتور ایندھن والا راکٹ لانچ کر دیا راکٹ گرائیٹی وانچ ہے ہزار پانچ سو کلو وزن تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے نت نئے روبوٹس گیجٹس اور گاڑیاں ٹکنالوجی کے دیوانے لاس ویگس میں جمع ٹکنالوجی کا میلا سج گیا دنیا بھر سے سیہ پہنچ گئے پاکستان دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والے ملکوں میں شاول فہرس میں ایک سو ایک فا نمبر آرمی دارے نے طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرس جواری کر دی پاکستان ایک سو چار ممالک میں ایک سو ایک نمبر پر موجود جاپان سنگاپور سپین اٹلی فرانس اور جیپنی طاقتور ترین پاسپورٹ والے ممالک ایک سو چار ممالک میں بغیر ویساز سفر کر سکتے ہیں سابق وفاقی وزیر فیصل واتا کی بیٹی کے رست میں ہنہ ہر طرف کشیوں کا سمہ آشیانہ روشنیوں سے جگ مگا اٹھا فیصل واتا نے بیٹی کے ساتھ دل کھول کر ڈانس کیا حاضرین کے دل مہلیے تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی بھی شرکت راحت فتح علی خان نے آواز کا جادو جگایا درخت لگانے کے لیے اب بڑی جگہ کی ضرورت نہیں لاہور میں بونسائی درختوں کا پہلا باگ کھول دیا گیا جلانی پاک میں لوگ بونے درختوں کو دیکھنے کے لیے جمع چھوٹے درخت کی قیمت بہت بڑی بونسائی درخت پچاس ہزار سے پانچ لاکھ روپے تک دستیا اور انشاء جی اٹھو اب کوچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا بڑے شائر افسان اور سفر نامانگار ابنین شاکی چالیس میں برسی زدانتی تمغا براہ حسن کار کردگی سے نوازا گیا